السلام علیکم ایڈیوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینڈر ٹوٹوریل تو آج آپ لوگ ساتھ جو لک شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جنیلہ منیر خان کی انسپائیڈ پرائیڈل میک اپ لک اور بہت ہی خوبصورت ان کا یہ آئیز میک اپ لگ رہا تھا میں نے اس کو ریکریئٹ کیا ہے لک کو بہت ہی افورڈبل پروڈکس کے ساتھ اور اس لک کو خریف کرنے کے لیے نیکی پلیٹ میں سے میں نے یہ دو کلڑ جو ہے وہ دو شیرڈ میں ایز کیا تھے دونوں جو شیڈ براون اور براون کے ساتھ جو شیر تھا وہ دونوں شیڈ میں نے جو ہے یہاں پہ کینوز ریڈی کرنے کے لیے یوز کیے تھے ایکریز میں اچھے طرق سے پہلے براون کلڑ کو میں نے اپلائے کیا اور اس کی جو بلینڈنگ تی وہ میں نے اوہ لائٹ جو ساتھ والا شیر تھا اور اورنج پیچ سا جو شیئر تھا اس کے ساتھ میں نے اس کی جو ہے وہ بلینڈنگ کی تھی کریز میں چھتری کے ساتھ اس کو اپلائے کیا آؤٹر کورنر پر اپلائے کیا ساتھ ساتھ لوڈ لیشز پر بھی اپلائے کرتی گئی ہوں اور اس کی بلینڈنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتی گئی ہوں آپ لوگ کے پاس جو بھی پیلٹ ہو جس میں اس طرح کے دو شیئرڈ ایویلیبل ہوگا آپ لوگوں نے اس میں سے یہ دونوں شیئرڈ پک کرتے جانا ہے اپلائے کر کے اور ساتھ ساتھ ان کی بلینڈنگ کر دینی ہے انر کورنر اور برو بھون کو ہائیلیٹ میں نے آف کیمرا میں کر لیا تھا سلوڑ کلر کا ہائیلیٹر میں نے یوز کیا تھا آپ لوگ کے پاس سلوڑ کلر کا ہائیلیٹر نہ ہو تو آپ سلوڑ کلر کا شیئرڈ بھی اپنی آئیز پر ایزا ہائیلیٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بلیک شیئرڈ اپلائے کریں بلیک شیئرڈ کو میں فنگر کی ہیلپ سے اس لیے اپلائے کر رہی ہوں کہ یہ فال آؤٹ نہیں ہوگا جب ہم فنگر کی ہیلپ سے ڈاک شیئرڈ اپلائے کرتے ہیں اپنی آئیز کے اوپر تو وہ فال آؤٹ نہیں ہوتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہم نے پہلے سے بیس وغیرہ بنائی ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی ورنہ ایسے بلیک شیئرڈ ہیں ڈاک شیئرڈ ہم کوئی بھی برش کی ہیلپ سے اپلائے کریں اس کی بلیکنگ بھی بہت اچھے ہوئی ہے اور یہ بلکل بھی فال آؤٹ نہیں ہوا نیچے ٹھیک ہے اب ہم برش کی ہیلپ سے بھی اس کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے برش کی ہیلپ سے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اور بلیک شیئرڈ اپلائے کرنا چاہیے وہاں پہ میں برش کی ہیلپ سے اپلائے کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ کر دی جاؤں گی چھوٹا سب میں نے برش لیا ہے جس کے ساتھ میں اس بلیک شیئرڈ کو اپلائے کر رہی ہوں میری لیڈ کا جو ایریا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے میں پوری لیڈ پہ اس کو اپلائے کرنا چاہ رہی تھی میں نے فنگر کی ہیلپ سے بہت زیادہ اوپر کی طرف نہیں بلینڈ کیا کہ وہ بہت زیادہ اوپر نہ لگ جائے کیونکہ بلیک شیئرڈ ہے بلیک شیئرڈ کو ہینڈل کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے بہت احتیاط سے جو ہے بلیک شیئرڈ کو اپلائے کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے باقی جو کام ہے وہ برش کی ہیلپ سے کیا ہے اور اب ہم اس کی جو ایجز ہیں اس کو اسی براؤن شیئرڈ کے ساتھ بلینڈ کریں گے جو ہم نے پہلے یہاں پہ اپلائے کیا تھا گریز میں ٹھیک ہے وہی براؤن شیئرڈ میں نے پک کی ہے بلینڈنگ برش کے اوپر اور اس کے ساتھ میں نے اس کی جو ہے بلینڈنگ کر دیا ہے اس کی ایجز کو جو ہے وہ بلینڈ کی ہے ٹھیک ہے اب ہم وہی چھوٹا برش ہم نے اوپر یوز کیا تھا اسی برش کے ساتھ میں لو لائشز پہ بھی اس شیئرڈ کو اپلائے کر رہی ہوں بلیک شیئرڈ کو اور آوٹر کورنر پہ اچھے طریقے سے اس شیئرڈ کو اپلائے کر رہی ہوں اور آوٹر میں اس کو بلینڈ گر دی جاؤں گی آپ لوگ دیکھیں گے اس کی بلینڈنگ کتنی اچھی ہو چکی ہے یہاں پہ مارے بلیک شیئرڈ کی اب ہم لو لائشز پہ جو ہم نے ایک لائنڈ راو کی ہے بلیک شیئرڈ کی اس کو براؤن شیئرڈ کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کریں گے بلینڈنگ برش کے ساتھ وہی براؤن شیئرڈ میں نے پک کی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ میں بلینڈ کر دی جا رہی ہوں جو دونوں شیئرڈ میں نے اوپر کریز میں اپلائے کیے تھے آوٹر کورنر اپلائے کیے تھے میکس کر دونوں جو ہے بھر بھی پر بھی عمل کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے جو ہے پک شیٹ کی بلینڈنگ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لائنر پک لائنر ہے جو ہے وہ میں نے لیکر لینڈر لیا ہے یہاں پہ میں نے چھوٹا سا سا لینڈر کارنر بنایا ہے انہار کارنر سے سٹارٹ کیا ہے لینڈر کو اپلائے کرنا اور پوری لیش لین کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک لائنڈ را کر دیں گے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے تھی لائنر بھی نہیں درو کرنا اور کوئی ونگ لائنر بھی ہم نے درو نہیں کرنا جس ٹک آئیس.. ہم نے در Rash почメ Along ڈرو کر لیا ہے اے ہم لائنر کے ساتھ لائنر میں آئیس سے درو کر دیا ہے اون عanship دے رسو ہے درو میں آئیس میں کریں ہمیں company میں handed اور اپلائے کروں گ posit تعالیسے کو آپ کے آئیسے کی رمائ immer یا ایزا کازل کے طور پر اور لیچ لائن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک لائن اس کے ساتھ میں ڈرو کروں گی اور آئیس کو ایک شیپ دے دیں گے ہم لائنر کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بلینڈنگ کریں گے بلینڈنگ کے لیے میں نے دوبارہ سے وہی ہولا براؤن شیڈ پک کیا ہے اور بلیک شیڈ کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بلینڈ کر دی ہے براؤن کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری آئیس کو کتنی اچھی ایک شیپ م بلینڈنگ برش کے اوپر براؤن شیڈ کو پک کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کی بلینڈنگ کر دی اور یہاں پہ ہم براؤن اور انر کورنر کو ہائی لائٹ کریں گے ہائی لائٹر میں نے بیٹ کر کے اور یہاں پہ میرا پاس یہ گلیٹر لائنر تھا اس کو میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کی ہے اور اس کی براؤن کے ساتھ میں ایک لائن ڈرو کر رہی ہوں انر کورنر پہ اور میں نے براؤن پہ ہائی لائٹر کو اپلائے کیا اسی لائنر برش کے ساتھ اور اسی کے ساتھ میں انر ک پہ رہی ہوں اور اسے کے ساتھ میں ہائی لائٹر بھی جو ہے نا انر کورنر پہ اپلائے کر دوں گی ٹھیک ہے اب میں مسکارہ اپلائے کر رہی ہوں مسکارہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنی لیشز پہ اپلائے کریں گے تاکہ جو بھی آئی شیڈ فال آؤٹ ہوئے ہیں ہماری لیشز کے اوپر وہ اچھے سے جو ہے وہ کور ہو جائے ہماری لیشز جو ہے جب ہم فیک لیشز اپلائے کریں تو ان میں سے ہماری لیشز جو ہماری لیشز پہ بھی ساتھ ساتھ مسکارہ اپلائے کریں گے اور فیک لیشز میں جو ہے وہی والی اپلائے کروں گی آف کیمرہ میں میں نے لیشز جو ہے وہ اپلائے کر لی گی کافی دفعہ آپ لوگ کے ساتھ لیشز اپلائے کرنے کا بھی میٹھٹ میں نے شیئر کیا ہے اور یہاں پہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فائنل لک آپ کے آپ سب کو یہ فائنل لک بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ کو بہت ایزی لگا ہوگا یہ بھی ٹوٹوریل بھی اگر آپ لوگ کو یہ ٹوٹوریل اچھا لگا تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آئی ہوپ کہ میں نے سیم کیا ہوگا نیلا منی جیسا میک اپ اور اگر آپ کو اچھا لگا میرا میک اپ تو پلیز کانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ میرے دوستوں کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ